ناظرین صدام حسین ٹھائیس سیپرل انیس سو سیندیس کو راہ کے شہر تکرات کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے یہ لکہ ملک کے گریب ترین علاقوں میں سے تھا صدام حسین کی پردائش سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جس کے بعد ان کے پردائش سے کچھ سال بعد ہی ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی جس کی وجہ سے ان کے ستیلے والد کا صدام حسین کے ساتھ برطاؤ اچھا نہیں تھا ناظرین اسی وجہ سے بارہ سال کی عمر میں صدام حسین نے اپنا گھر چھوڑا اور بگتاد میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے کے لیے چلے گئے اپنی کم عمری میں ہی صدام حسین نے کافی سرگرم ہو کر اپنی سیسی زندگی کا آغاز کیا انہوں نے سن نائنٹی ففٹی سیون میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور سن نائنٹی ففٹی نائن میں انہوں نے عراقی وزیراعظم عبدالکریم قاسم کے قتل کی نقام کوشش میں بحثیت پسندوں میں حصہ لیا صدام حسین کو اس کوشش میں زخمی کر دیا گیا اس کے بعد صدام حسین پہلے شام پھر مصر چلے گئے پھر کہرہ میں انہوں نے سکول کی تلیم حاصل کی اور نائنٹی سیستی تھری میں بگداد کے کالج میں اپنی تلیم جاری رکھی اسی دوران اقدار میں بحثیت پسندوں کا تختہ الٹ دیا گیا جس میں صدام حسین کا نام شامل ہونے کی وجہ سے انہوں نے کئی سال جیل میں گزارے جہاں سے فرار ہونے کے بعد نائنٹی سیستی ایٹ میں پارلٹی کو دوبارہ اقدار میں لائیا گیا صدام حسین نے صدر مملکت اور صدر کے ساتھ عراق میں مرسل طریقے سے اقدار پر قبضہ کیا اور حکومت کے اہم کام وہ خود کرنے لگے جس میں مقال فلم کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا جن میں سے کچھ کو تو قتل کر دیا گیا اور کچھ جلا وطن کر دیا گیا اور کچھ کو چپ کروا دیا گیا اسی دوران صدام حسین کے سیاسی ادائیں بڑھنے لگے اور نائنٹی سیمنٹی نائن میں حکومت کا کھل کر کنٹرول سبالنا شروع کیا اور اسی دوران انہوں نے اپنے محسن احمد حسن باکر کے استیفہ دینے کے بعد یوں صدام حسین صدر بن گیا ناظرین تیل کی دولت سے مالا مال ملخ عراق کے سیاہ اور سفید کا مالک بننے کے بعد ناظرین صدام حسین عراق کا مضبوط ترین آدمی تھا مگر وہ وردی کو اصل طاقت کہتا تھا اس کے بعد وہ دوسرے عہدے کے علاوہ انقلابی کونسلٹ چیرمین اور وزیراعظم بنے انہوں نے اپنے حکمرانی کی کسی بھی داخلی مخالفت کو روکنے کے لیے خفیہ پلس کی ایک وسیع قداد رکھی تھی ناظرین نے خود کو عراقی ہوا میں ایک وسیع شخصیت کے فرقے کا موجب بنا دیا سلام حسین کا کہنا تھا کہ اگر انتظامی اور سیاسی طاقت کو وردی کی طاقت مل جائے تو وہ نقابلش کی اقتدار بن جاتی ہے وہ کہتا تھا کہ یہ وردیس قرزہ عرض پر اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے اور جو لوگ اس نعمت کا برم نہیں رکھتے وہ دنیا میں ذریل و خوار ہو جاتے ہیں شاید وہ ٹھیک کہتا تھا ناظرین اس کی وردی میں تو اتنی طاقت تھی کہ اس نے آئین تک کو بدل دیا تھا ایک وقت میں وہ اپلس سے لے کر عدلیت تک کو کنٹرول کرنے والا وہ صدر صدام حسین عراقی کرنسی پر جس کی تصویر تھی صدر صدام حسین کے جرحانہ عظم کی پہلی مسال جلد ہی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کی فوج نے آران کے تیل کے قبوں پر حملہ کیا تھا لیکن اس مہم میں مقابلہ شکش سے دوچار رہو گیا عراقی تیل کی برآمد میں خلل کی وجہ سے صدر صدام حسین نے معاشی ترقی کے اپنی مہم پروگراموں کو کم کر دیا 1980 تاک یہ جنگ جاری رہی اس جنگ میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے پھر جب دونوں ملکوں نے جنگ بندی کو قبول کر لیا جس سے بڑی لڑائی ختم ہو گئے اسی دوران بڑے بڑے گیر ملکی کرزوں کے باوجود عراق خود جنگ کے خاتمے پر زیر ہو گیا تھا مگر صدر صدام حسین نے اپنی مسئلہ فوج کی تشکیل جاری رکھی ناظرین طاقت کے نشے میں چور صدر صدام حسین نے گست 1990 میں تیل چوری کے الزام میں عراقی فوج نے پروڑسی ملک قویت پر فوجی حملہ کر دیا اور قویت پر قبضہ کر دیا بظاہر صدر صدام حسین کا مقصد عراقی مشیعت کو تقویت دینے کا تھا اس لئے ملکی وسیط اور محسلات کو استعمال کرتا چاہتا تھا مگر قویت پر عراقی قبضے نے دنیا بار میں تجارتی پبندیوں کا ذریعہ بنا دی پھر بھی انہوں نے قویت سے اپنی فوجیں واپس بلانے کی اپیلوں کو نظر انداز کیا اسی دوران سعودی عرب میں امریکی فوج کی زر قیادت میں ایک بڑی فوج تشکیل دی گئے اور قوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود اس قبضے کی مضمت کی گئی اور اس کے خاتمے کے لئے طاقت کے استعمال کی اجازت دے دی گئے پھر خلیج فارس کی جنگ سولہ جنوری انیس سو کانوے کو شروع ہوئی اور چھے ہفتوں بعد اس وقت ختم ہوئی جب اتحادی فوج اتحاد نے عراقی فوج کو قویت سے نکال دیا عراقی سکیشت نے شیعوں اور بوسی اندرونی بغداوتوں کو جنم دیا مگر صدر صدام حسین نے اس بغداوتوں کو دبا دیا جن کی وجہ سے ہزاروں فراد ملک کی شمالی سردوں کے ساتھ پناہ گزیر ہو گئے ہزاروں فراد کو قتل کر دیا گا اور بوس سے حکومت کی جیلوں میں غائب ہو گئے ناظرین اس دوران اکموام متحدہ کے ساتھ ایک محدہ ہوا جس میں عراق میں قیمیائی حیاتی جوہری اور ہتھیاروں کی تیاری پر پوندی لگا دی گئے جسے عراق کی مشریعت کو کافی نقصان ہوا انیس سو ٹھانڈے کو آخر میں مریقہ اور برطانیہ کے چار روز فضائی حملہ اپریشن ہوا جس کا مقصد ہتھیاروں کا معینہ کرنا تھا مگر عراقی رہنما اور قومیم دھدہ کے انسپیکٹر کو ان کے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا گیا صدر صدام حسین نے عراق میں اپنے اتنے زیادہ مجسمیں لگائے کہ وغداد کا ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد صدر صدام حسین کا باروپ چہرہ دیکھتا تھا ناظرین خاص بات یہ بھی تھی کہ صدر صدام حسین نے اپنے ہر مجسمے میں وردی پہن رکھی تھی صدر صدام حسین کی وردی مزیل پروف گاڑی میں سفر کرتی تھی کہتے ہیں کہ وردی کو دونے سے پہلے دوپی اور شتری کرنے سے پہلے اس لیے کرنے والا سلوٹ کیا کرتے تھے وردی کو اٹھانے والا ہر ایک پہلے وردی کو سلوٹ کرتا پھر ہاتھ لگاتا یہ بھی حکم تھا کہ یہ کرنل سے کم رینکا والا وردی کو ہاتھ نہ لگائے وردی کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے دوپی اور وردی کو دونے اور شتری کرنے والے لے جانے والے کو کرنل کا حوضہ دے رکھا تھا ناظرین دنیا کی سب سے طاقتوار فوجی وردی کا انجام ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے صدام حسین کی زندگی کے کچھ اہم پہلو آپ کے گوشن نظر کرتے ہیں ناظرین صدر صدام حسین جس نے اپنی موچوں کے بارے میں وہ بڑا حساس تھا وہ موچوں کو رنگ دے تھے جس کے لیے انہوں نے بارہ مہارن کی ٹیم الگ سے رکھی ہوئی تھی ناظرین صدر صدام حسین کی خوش لباسی کے چرچے پوری دنیا میں تھے ان کے سوٹ لندن کے مشروع ٹیلر سیتے تھے ان کے پاس چار سو قیمتی سوٹ اور تین ہزار قیمتی جوتے تھے ان کے اٹھالیس محلتیں جن کی دواریں سنگیں مارمر کی تھی اور واشروم کی ٹوٹیوں اور دروازے کے ہینٹلوں پر سونے کا پانی چڑھا رہتا تھا پھر جب یہی صدر صدام حسین کی رفتار ہوا تو دورانے قید واشروم خود دوتا رہا اور انہیں کپڑے کے دو جوڑے دیئے گئے پلاسٹر کا ایک سلپر دیا گیا وہ صدر صدام حسین جس کے سنگار ہمانہ سے آتے تھے جس کے مشروع بات فرانس کی ایک بڑی بڑی کوپنیاں بناتی تھی جس کے کپڑے جوتوں پشبوں کی حفاظت کے لیے ایک الگ سی عملہ رہتا تھا اسی صدر صدام حسین کے بارے میں چودہ دسمبر دوزار پانچ کو خبر چھبی کے خبر کچھ یوں تھی کہ دو سال میں جوتوں کا انہیں ایک جوڑا دیا گیا اور انہیں پیشی پار انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کو نئے جوتے دیے جائے ناظرین دوزار ایک امریکی حملوں میں امریکی فوجی عراق کے کئی علاقوں پر قابض ہو گئے اسی قبضے کے بعد ستارہ مارج دوزار تین کو امریکی صدر بوش نے صدام حسین کو اہدے سے ہٹنے اور اٹھالیس گھنٹوں کے اندر عراق چھوڑنے کا یا جنگ کا سامنا کرنے کا حکم دیا مگر صدر صدام حسین نے جانے سے انکار کر دیا امریکی اور اتحادی فوج نے 20 مارس دوزار تین کو عراق پر حملہ کیا مگر یہ حملہ عراقی رہنماؤں کو ختم کرنے سے نکام رہا مگر اس نے واضح تھا کہ اس حملے کا مقصد صرف رہنماؤں کو مارنا تھا جس کی مضاحمت میں صدر صدام حسین نے عراقیوں کو امریکی اور برطانوی فوج کو روکنے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دینے کا کہا ناظرین مگر جلد ہی مضاحمت ختم ہو گئی اور 9 اپرل کو بغداد امریکی فوجوں کے ہاتھ چلا گیا پھر صدام حسین وہاں سے فرار ہو گیا اور قومی خزانے کا بشتر حصہ بھی وہ اپنے ساتھ لے گئی 22 جولائی کو موسل میں صدام حسین کے بیٹوں کو پگڑ کر حلاق کر دیا گیا لیکن 13 دسمبر دوزار تین کو مقامی وقت آٹھ بجے عراق شہر تقریت کے آس پاس ایک فارم ہوس کے پاس زیر زمین ایک جگہ سے صدام حسین کو پکڑ لیا گیا صدام حسین نے بغیر گولی چرائے امریکی فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دی اکتوبر دوزار پانچ میں صدام حسین نے عراق کی ہائٹ ریوبنل سے پہلے مقدمے کی سمات چلانے کے لیے ایک عدالت قائم کی جس کے بعد امریکہ کی زر نگرانی مقدمہ چلایا گیا جس میں تین نومبر کو صدام حسین کو 148 لوگوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنا دی گئی حیصلے پر عامل درامت کرتے ہوئے تیس دسمبر دوزار چھے دس بجے چوتہ سو ستائیس ہجری کو مسلمانوں کی بڑی عید کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئے ناظرین جیسے وعدہ تھا کہ آپ کو صدر صدام حسین کی وردی کا انجام بتائیں گے چلو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین سکویت بغداد کے بعد امریکی فوجی کا سپاہل ائرپورٹ پر تلاشی لے رہا تھا اسی دوران اسے ایک بیگ ملا جس میں صدر صدام حسین کی وردی تھی جس پر تمام فوجی ازازات اور تگمیں لگے ہوئے تھے دوزار تین میں اسپاہی نے یہ وردی نلامگار انٹرنیشنل میں دے دی پھر لمبے عرصے تک حکمہ رہنے والے صدر صدام حسین کی وردی ڈاکھوں راغم میں بھروکت ہوگی ان کا یہ کہنا تھا مگر اس کی بولی پانچ ہزار ڈالر پر شروع ہوئی اور دوزار چھے میں سولہ ہزار ڈالر پر رکھ گئی بولی بڑھانے کی نکام کوشش کی گئی مگر بلاخر یہ وردی سولہ ہزار ڈالر میں بیچ دی گئی ناظرین طاقت کوئی چند میٹر کپڑے پر لگے ہوئے ان قیمتی چند تگموں کا نام نہیں ہے اور وردی پر کتنے ہی میڈل لگا دیے جائیں جب کود انتقام لینے پر آتی ہے سب نکام ہو جاتا ہے باشاہیت اور طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے اس کی ذات پر یہ گرورت تکبر ججتا ہے دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہوئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شوشل میڈیا فیس بک وارٹس اپ پر آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئے انیل ویڈیو آپ کو سانے سے مل جائے اس کے ساتھ میں جزت چلتا ہوں ملتے ہیں کسی نیو ایسی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ